شمار انامات کیے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دی لیکن اس کے باوجود ان کے دل اللہ کے آگے چھکے نہیں ان کے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوئی ان کے اندر شکر گزاری نہیں آئی تو اللہ سبحانو تعالی نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا وَإِذْ قَتَلْ تُمْ نَفْسًا واقعہ یا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھروں کی طرح ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو اس مثال کا سیاق و سواق کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بے اولاد تھا مگر بہت مالدار تھا اس کا بتیجہ اس کا وارث بنتا تھا تو بتیجہ نے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی یعنی بنی اسرائیل ہی کے ایک آدمی کے دروازے پر پھینک آیا پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے اسے قتل کیا ہے اس کے نتیجے میں سب لوگ مسلح ہو کر ان کی طرف گئے اور ان کا قبیلہ بھی مسلح ہو گیا اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے تو اتنے میں ایک اقل مند شخص نے ان سے کہا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں تم ان سے فیصلہ کروالو لہٰذا وہ مسلح السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو مسلح السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک گائے زباہ کرنے کا حکم دیتا ہے انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مزاک کرتے ہو پھر انہوں نے گائے سے متعلق بہت سے سوالات کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو اس کی شکل کیسی ہو اور کہنے لگے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے تو مسلح السلام نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہیں جو نہ حل جوتی ہے زمین میں حل نہیں چلاتی نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے صحیح سالم ہے اس میں کسی قسم کا رنگ اور نشان نہیں دونوں نے کہا اب تم ٹھیک بات لائے ہو اور پھر انہوں نے اس گائے کو زباہ کیا اور لگتا ایسا تھا کہ وہ زباہ نہیں کریں گے وارحال اگر وہ پسو پیش نہ کرتے بہت سے سوالات نہ کرتے تو حکم کی اطاعت بھی ہو جاتی اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا لیکن چونکہ انہوں نے بحث مباعثے سے کام لیا بہت سے سوالات کیے تو بالاخر انہیں گائے تو مل گئی لیکن اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی کہا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی شخص ایسا تھا جس کے پاس وہ گائے تھی اور اس نے پھر بہت بڑا مطالبہ کیا کہ اس گائے کی کھال بھر سونا اگر تم مجھے دو گے یعنی گوشت تم نکال کر اتنا سونا مجھے دو گے تو تب میں تمہیں یہ گائے دوں گا بہرحال انہوں نے جیسے تیسے اس گائے کو خریدا اور اس کے بعد یہ کہ اس کو زبا کیا زبا کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مقتول کی جسم پر جو ہی مارا گیا تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے واضح طور پر اپنے بتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا کہ اس نے مجھے قتل کیا اب جب دوبارہ اللہ تعالی نے اس کی روح کو قبض کیا جبکہ اتنا بڑا موجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ شخص زندہ ہو کر بیٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ قاتل کون ہے لیکن قاتل پھر بھی ڈھٹائی کے ساتھ قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے یعنی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد وجہ اس کے کہ مجرم کو پکڑا جاتا تم نے مجرم کی ہاں میں ہاں ملا دی لہٰذا جرم کرنے والے یا ظالم کا ساتھ دینے کی بنا پر ان سب کے دل سخت کر دیے گئے اسی طرح یہ ہے کہ طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے بہت سی انہوں نے آیات دیکھی موجزات دیکھے لیکن کسی نصیحت اور معزت کو قبول نہیں کیا اسی وجہ سے پھر ان کے دل سخت ہو گئے ایک اور جگہ پر آتا ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا ان کے اپنے اہد کو توڑنے کی وجہ سے یعنی انہوں نے جو آید اللہ سے باندھا اس کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ہم نے ان پر دل سخت کر دی یعنی یہ ایک خاص واقعہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اوورال بنی اسرائیل کا جو رویہ رہا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ اس بنا پر ان کے دل سخت کر دی گئے اور کیسے سخت کہ فَحِيَكَ الْحِجَارَةِ جیسے پتھر ہوں اَوَا شَدُّ قَسْوَةِ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے چشمیں اور نہریں بہ پڑتی ہیں اور بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے اور بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خوف سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر پڑتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ سبحانو تعالیٰ کیا بات سمجھا رہے ہیں اور بزات خود اس مثال کے اندر کتنی گہرائی پائی جاتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مثال اسی لئے بیان کی جاتی ہے کہ وہ چیز جو ہمیں نظر نہ آتی ہو اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیح دی جائے کہ جو نظر آتی ہو جس کو محسوس کر سکتے ہو جس کو ہم سمجھ سکتے ہو تو دلوں کی سختی جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی دلوں کی سختی ایک مانوی سختی ہے جس کو پتھروں کی سختی کے ساتھ تشبیح دی گئی بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز کے ساتھ ہے تو فرمایا تم قصد قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ٹھوس ہو گئے پتھریلے ہو گئے قصد کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا خوشک ہونا سخت مزاج ہونا اور اس کے برعکس دلوں کی نرمی ہوتی ہے سختی کے برعکس نرمی ہوتی ہے جس میں رحمت اور سکینت اور خوشو پایا جاتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت ہوتی ہے تو ان کے دل خیر سے خالی تھے اور قاسی کہتے ہیں عربی میں ایسی چیز جس کے اندر کسی دوسری چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اصلا لیکن کسی وجہ سے وہ صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کے لئے لفظ قاسی بولا جاتا ہے یعنی اس میں جذب کچھ ہو سکتا تھا لیکن کوئی وجہ ہوئی کہ اب وہ صلاحیت ختم ہو گئی یہی حال انسان کی دل کا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے مگر کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں انسان کے کچھ آمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور دل کسی قسم کی خیر اور بھلائی کی بات کو قبول نہیں کرتے وہ ان کے اندر نہیں جاتے اور دل ہمارے سارے آزا کا بادشاہ ہے جب دل کے اندر خشیت ہوتی ہے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے انسان کی پوری زندگی پر ہوتا ہے اس کے پورے آمال پر ہوتا ہے اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو سخت سے سخت بات اور پیار بری بات اور نصیحت بری بات پھر اثر نہیں کرتی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان خیر کی باتوں کو ایک کان سے سنتا ہے سے نکال دیتا ہے بڑی بڑی عبرتناک واقعات اور مثالیں اپنے سامنے دیکھتا ہے لیکن اس کے دل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں یہ بات یاد رکھئے ایک دل کی قوت بھی ہوتی ہے وہ دل کی مضبوطی ہوتی ہے دل کا ثبات ہوتا ہے جمعہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کی صلاحیت اور توفیق ہوتی ہے اس کے مقابلے میں سختی ایک مضبوط چیز ہے دل کی قوت دل کا مضبوط ہونا بہادر ہونا یہ اس کی خوبی ہے یہ قابل تعریف ہے جبکہ دل کی سختی قابل مضمت ہے تو دل کو سخت نہیں ہونا چاہیے بلکہ طاقتور ہونا چاہیے کمزور نہیں ہونا چاہیے بزدل نہیں ہونا چاہیے لیکن نرم ہونا چاہیے فرمایے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالکہ اس کے بعد یعنی اوپر جو واقعی کیا گزرا خاص طور پر اس کے بعد لیکن عمومی طور پر ان سارے انعامات اور موجزات کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تعالی نے بنی سرائل کو دیئے جیسے اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی پھر اسی طرح من و سلوہ انہیں دیا پھر اسی طرح ان پر جب پہاڑ مولک کر کے ان سے وعدہ لیا کہ خضو ما تیناکم بقوہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو پھر اس کو ٹال دیا پھر آپ بیکھئے کہ کس طرح دشمنوں سے نجات دی کس طرح ان کو تورات دی گئی ان کے اندر پیغمبر بھیجے گئے تو یہ سارے جو انعامات تھے ایک کے بعد ایک نعمت ایک کے بعد ایک نعمت جس کا ان آیات سے پہلے تفصیل کے ساتھ صورت البخرا میں ذکر ہو چکا ہے اور یہ اس سلسلے کی ایک طرح سے آخری آیت ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ ساری چیزوں کو پاک کر تم نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو طیبات عطا کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دشمن سے نجات عطا کی تھی ان کے اندر انبیاء بھیجے تھے ان کو باقی جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی یعنی ہر طرح کے نعمات اور اکرامات تھے لیکن اتنی شدت کے ساتھ ان کی طرف سے نافرمانیاں بھی تھی اور ڈھٹائی کا رویہ تھا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی قوم جس پر اللہ تعالی کے نعمات ہو جس کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا ہو جس کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ شکل میں ہو اور پھر وہ اس کو کوئی اہمیت نہ دے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے یہاں ان کے دلوں کی سختی کہو کس چیز سے مثال دی گئی فہیہ کل لہ جارہ تو ان کی مثال پتھروں جیسی ہو گئی او اشد قصوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت یعنی وہ سختی میں پتھر کی معنی ہے اور پتھر جہاں وہ لوہے سے بھی سخت ہوتا ہے کیونکہ فولاد ہو سیسا ہو لوہا ہو پیتل ہو اس قسم کے جتنے بھی دھاتے ہیں جو سخت دھاتے ہوتی ہیں جب انہیں آگ میں پگلائے جاتا تو وہ پگل جاتی اس کے برعکس پتھر آگ میں پگلتا نہیں ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن ملٹ نہیں ہوتا تو یہاں اسی لیے دلوں کو پتھروں سے تشبیح دی گئی کہ وہ جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پگلتے نہیں پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا پھر فرمایا او اشدو او یہاں شک کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ بلہ شک تھا کہ وہ پتھروں کی طرح تھے یا پھر وہ اس سے بھی سخت تھے یہ شک کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ بل کے معنوں میں اضراب کے لیے کہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی سخت یا پھر تنویع کے لیے تنویع کہتے ہیں اقسام بیان کرنے کو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں کی طرح ونیسرائل کے کیونکہ درجات ہوتے ہیں نا لوگوں کے بھی اور کچھ کے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے یہ معنی بھی کیا گیا ہے اور او کا لفظ جو ہے بسیکلی یہ حرف عطف ہے اور حرف عطف کے بعد جو آتا ہے اسے ماتوف کہتے ہیں اشدو اور اس کا قائدہ لغت عربی کے مطابق ماتوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو حرف عطف سے پہلے کا ہوتا ہے تو حرف عطف سے پہلے کیا ہے کل ہجارتی زیر آ رہی ہے لیکن او اشدو آ گیا ہے ہونا تو چاہیے تھا او اشدی لیکن اشدو آ گیا تو ایسا کیوں ہے یہ قرآن کا اجاز ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ اصل میں اشدو سے پہلے ہم محضوب ہے اور اشدو اس کی خبر ہے یعنی ہم اشدو قصوہ اور یوں یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور لغت میں جملہ اسمیہ جو ہے یہ سبات کا معنی دیتا ہے یعنی ایسا ہی ہے یعنی یہ بات جو کہی گئی ہے کہ او اشدو قصوہ تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ وہ ہجارہ ہیں یا زیادہ سخت ہیں پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی سخت ہیں تو بات یہ ہے کہ بعض جہود کے دل ہجارہ تھے اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت تھے اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ دلوں کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے تو بعض وقت وہ ہجارہ کی طرح ہوتے تھے پتھر کی طرح اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ سخت ہم دیکھئے کہ پتھر کے لیے سخت ہونا ایک خوبی ہے یعنی پتھر کا سخت ہونا اس کے لیے خیر کا باعث ہے کیونکہ اس سے سختی مطلوب ہے جو کام پتھر سے لیا جانا ہے اس کے لیے اس کو پتھر ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ پتھر نامیسال کے طور پر پہاڑ ہیں چٹانے ہیں اگر یہ پہاڑ سخت نہ ہو تو کیا ہوں ہوا آئے اور سب کو اڑا کے لے جائے بارش برسے اور سب بہ جائیں یا دھوپ نکلے اور اگر مثلا برف بھی ہے تو وہ بھی ساری پگل جائے تو پتھروں کے لیے تو سخت ہی ان کی خوبی ہے لیکن انسان کے لیے پتھر جیسا ہونا اس کی مضمت ہے سنگ دل سٹون ہارٹڈ اردو میں بھی آپ دیکھیں سنگ دل کہتے ہیں سنگ پتھر کو کہتے ہیں فارسی میں تو ہجارہ کے بھی اپنے فائدے ہیں یعنی پتھروں کے اپنے فائدے ہیں جو کہ آگے آیت میں آ رہے ہیں لیکن جب کوئی شخص پتھر جیسا ہو جاتا ہے پتھر دل ہو جاتا ہے جسے اردو میں کہتے ہیں پتھر دل ہے فنا تو پتھر دل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے کوئی خیر نہیں نکلتی ہے یعنی پتھر اپنی اصلی شکل میں بڑی خیر رکھتا ہے اپنے اندر لیکن انسان جب پتھر بنتا ہے تو اس کے اندر تو کوئی خیر رہتی ہی نہیں اور صرف پتھر یا چٹان یا پتھر کا ٹکڑا چھوڑے بڑے بڑے پہاڑ جب کوہ تور نے تجلی دیکھی اللہ سبحانہ وتعالی کی تو کیا ہوا ریزہ ریزہ ہو گیا حالانکہ پتھروں کو توڑنے کے لیے بہت بڑی فورس چاہیے ہوتی ہیں دائنمائٹ چاہیے ہوتا ہے اٹامک فورس چاہیے ہوتی ہیں پتھروں کو توڑنے کے لیے لیکن وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا آن کی آن میں اسی طرح بوسیٰ علیہ السلام نے جب اسا مارا تھا چٹان کی اوپر تو کیا ہوا اس سے بارہ چشم پوٹ پڑے اس میں سے خیر نکل پڑے اسی طرح اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے یعنی اللہ کا کلام اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اللہ کے ڈر سے جھک جائے پست ہو جائے اور یہاں اسی لیے فرمایا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ اگر قرآن مجید میرے دل پر اثر نہیں کر رہا تو کہیں میرا دل سخت ہو نہیں یعنی یہ اپنا جائزہ لینے کی جیسے آپ دیکھیں فیزیکلی بھی اگر ہارڈ ہو جائے تو انسان کے لیے موت ہو سکتی ہے اس کا فنکشن ختم ہو سکتا ہے اس کا کام کرنا بند ہو سکتا ہے تو وہ انسان کے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے اور اسی طرح سپرچولی بھی اگر دل سخت ہو جائے تو یہ انسان کی روحانی موت ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے وہ کہتا ہے نا تین مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لیتے روح قرآن سنتے وقت ذکر کی محفلوں میں اور تنہائی کے وقات میں اگر اس میں دل نہ لگے تو سمجھو کہ پھر دل نہیں پتھر ہے سینے میں تو ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن سنتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے ہمارا دل کتنا لگتا ہے ہمارے اندر کیسا ارتعاش آتا ہے کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے یا زمین کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو پتھر بھی کام پٹتے ہیں پتھر گر پڑتے ہیں پتھر ٹوٹ جاتے ہیں لیکن انسان ہے کہ اس پر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا تو فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک باز پتھر لَمَا الْبَتَّا ایسے ہیں جو يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں يَتَفَجَّرُ تفجر کا معنی ہوتا ہے کثیر مقدار میں وسیع پیمانے پر کسی چیز کا پٹنا اور نہریں جو ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ پانی نکلتا ہے زیادہ پانی بہتا ہے یعنی کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جہاں سے پانی کی نہریں پھوٹتی ہیں جن سے لوگ خود پانی پیتے ہیں اپنے کھیتوں اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں اور جب پھٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک مقاب میٹر پتھر کو توڑنے کے لیے سولہ ہزار سات سو ٹن فورس کی ضرورت ہوتی ہے اور تھرٹی سیون ملین پاؤنڈ فورس کی صرف تھری بائے تھری پتھر کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے یعنی اگر آپ اس کو کرش کرنا چاہیں تو سیونٹی تھری ملین پاؤنڈ فورس آپ کو چاہیے لیکن یہ پتھر اللہ کے ڈر سے کیسے پٹتے ہیں اللہ کے حکم سے کیسے پٹتے ہیں کہ وہاں سے پانی نکل آتا ہے اصل میں آپ دیکھیں کہ جب بادل اور بارش آتی ہے تو زمین کے اندر پانی جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر کی سٹیمز کے چلا جاتا ہے لیکن ان سٹیمز کے اوپر آس پاس پتھر بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی زمین سے باہر نہیں نکلتا جب زلزلے آتے ہیں یہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ان چٹانوں کے اندر کریکس ہوتے ہیں تو پھر ان سے پانی گشپ کر کے باہر نکلتا ہے اور بڑی بڑی نہریں اور دریاء جاری ہو جاتے ہیں اور ان سے بڑے وسیع پیمانے پر خیر پھوٹتی ہیں جس سے بے شمار انسانیت سیراب ہوتی ہے اسی طرح جس انسان کے اندر خیر ہو یعنی پہلے وہ غافل تھا اس سے پتا نہیں تھا سخت مزاج تھا جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے لیکن جب قرآن ان کے دل پہ اترا تو کس طرح ان سے خیر جاری ہوئی کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام انہوں نے کیے کہ جس سے نسلیں فائدہ اٹھا رہی ہیں کیونکہ نہروں سے جو پانی نکلتا ہے وہ پھر بہتے بہتے سینکڑوں میل دور تک چلا جاتا ہے اس کے اثرات بہتے دور دور تک جاتے ہیں اور سورس کیا ہے پتھر کا پھٹنا تو جس انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر دوسروں کے لیے بے پناہ بلائی آ جاتی ہے وہ ہر ایک کی خیر سوچتا ہے ہر ایک کے لیے بھلا کرتا ہے ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں کریک ہو جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا تو اس میں سے پانی رسنے لگتا ہے پانی نکلتا ہے یعنی پہلے درجہ میں زیادہ پانی نکلتا ہے لیکن چونکہ پتھروں کے بھی حالتے ہیں اور ان کی مقام کے کہاں پر وہ پتھر ہیں کتنے سائز کے ہیں کیونکہ اس سختی میں بھی پتھر مختلف ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے دوسری قسم کے پتھر سے جب وہ کریک ہوتا ہے تو پانی نکلنے لگتا ہے اور یہ پہلی قسم کے پتھروں سے کم درجے کے ہیں اور پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے انسانیت کے لیے انسان کی زندگی اس پر قائم ہے صرف انسان نہیں ہیوان نباتات سب پانی کے بہت آج ہوتے ہیں تندرستی اور صحت کی بقاہ کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ مقدار پانی ہی کی ہوتی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ہر زندہ چیز جو ہے اس کی بنیاد پانی ہے پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں ہر چیز کی اصل پانی ہے اب غرارہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل تھنڈا ہو جاتا ہے آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی یعنی گویا زندگی امارت امارت امراد آبادی اور خوشحالی کی بنیاد پانی ہے تو اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں تو کتنا ضروری ہے کہ انسان کے اندر نرمی ہو کہ اس کے آنسو بہ پڑے یعنی دل کی نرمی کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے آنکھوں سے پانی بہ پڑے اس کے جسم کے اندر اس کے رونگٹے کھڑے ہو کر اس کے خال نرم ہو کر یعنی اس کا اثر پھر پورے جسم پر پڑتا ہے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی تو نہیں نکلتا لیکن اللہ کے در سے وہ گر پڑتے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آ جاتے وہ کہاں اچھے لگے ہوئے تھے اور کہاں وہ لڑکتے 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 نیچے آ گئے یعنی تو حبود کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا اور یہاں خشیت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ علم بھی ہو جیسے آتا ہے نا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءَ تو یہ علم کس چیز کا علم اللہ کی عظمت کا علم تو پتھروں کے اندر بھی اللہ کی حیبت جب آتی اللہ کی عظمت کا احساس جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں مجاہد کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے جب بھی چٹان گرتی ہے اور کسی بھی پتھر سے جب نہر پھوٹتی ہے یا اس میں سے پانی نکلتا ہے تو ایسا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ انسان حیوانات نباتات کے علاوہ جمادات کے اندر بھی اللہ کی معرفت ہے اسی لئے ہر چیز اللہ کی تصمیح بیان کر رہی ہے اسی لئے ان کے اندر اللہ کی خشیت آتی آپ کو معلوم ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر چیز قیامت کے آنے سے ڈرنے لگتی ہے تو ہر چیز کیسے ڈرنے لگتی ہے کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ کی معرفت ہے ایک انسان ایسا ہے جو سنگ دل ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہوتی اور پھر آپ دیکھئے کہ یہاں پر جو ترتیب بیان ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے سب سے پہلے تفجر کی بات کی گئی پھر تشقق کی بات ہے پھر حبوت کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ اوپر سے پہاڑ سے پتھر لڑکتے ہیں تو وہ صرف اوپر ہی حلچل نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے زمین کے اندر ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسرے درجے کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد پہاڑ سے اوپر سے پتھر لڑکتے ہیں وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو بِغَافِلٍ بعض یہاں زائد ہے تعقید کیلئے آئی ہے اور یہ ایک طرح سے تحدید ہے دھمکی ہے خوف دلانا ہے کہ تم جو کر رہے ہو کر لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا اور تمہیں ایسی سزا دے گا جس کے تم مستحق ہو کے کیونکہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ناشکری کی اللہ کے حکم کا انکار کیا اور یاد رکھئے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آئین ہے کہ وہ غافل نہیں ہے تو اللہ کا غافل نہ ہونا اس کی صفات سلبیہ میں سے ہے غفلت اللہ کے اندر نہیں ہے صفات سلبیہ ایسی ہوتی ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات سے نفی کر دیتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے اور یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں ایک اس چیز کی نفی کرنا جس کا وہاں ذکر ہوا ہے غفلت کی نفی ہے غافل میں اور دوسرا اس کے برعکس اس کی صفت کمال کو ثابت کرنا غافل نہیں تو پھر کیا ہے پوری طرح جاننے والا ہے تو اللہ اس سے غافل نہیں جو لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس کو ایک کے رات میں یہ عملون بھی پڑھا گیا ہے اور یہاں پراہ راس بنی اسرائیل سے خطاب ہے اس دور کے بھی جب یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود جو ہے ان سے بھی خطاب ہے اور اس کے بعد بھی اور پھر جیسا کہ آیات سے ایک سبق لینا ہوتا ہے تو اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے کلام سے اثر نہیں لیتے تو پھر یہ ڈرنے کی بات ہے فکر مندی کی بات ہے تو بنیادی طور پر تو بنی اسرائیل کی سرزنش کی گئی کہ تم عجیب قوم ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے تمہارے دل نرم نہ ہوئے پتھر جیسے ہو گئے اس سے بھی سخت ہو گئے اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی سے بھی پتہ چلتی کہ جو انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ کیا جو انہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ کیا یعنی جب دل سخت ہوتا ہے نا انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے اسے ڈاری نہیں لگتا اس کے اندر سے ہیائی نکل جاتی اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا وہ ہر طرح کا ظلم کر لیتا ہے پھر اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی ہی تھی کہ وہ انبیاء کو نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کر دیا کرتے تھے آپ سوچئے اگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہو ہمارے اندر کیسی محبت ہو ہماری کیفیت ہی بدل جائے وہ آواز دے تو ہم لبیک کہہ کے آگے بڑھیں جیسے صحابہ کرام تھے کیسی محبت تھی کیسا تعلق تھا کیسے معاملات تھے اس کے برقس آپ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کیا کر رہی کبھی بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو دیریکٹ خود دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک تم یہ کام ہمارا نہ کرو اور جب وہ کہتے ہیں چلو ہم اپنا ملک واپس وطا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تم لوگ جا کے لڑو اور جب پلستین فتح وجہ تو پھر ہم بھی آ جائیں گے پھر اسی طرح انبیاء کو قتل کرنا ان کے بھائے ہاتھ کا کھیل تھا لوگوں کا مال ناجائز کھاتے تھے پیغمبروں کا انکار کر دیتے تھے اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پر فوقیت دیتے تھے اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے تھے کتاب میں تحریف کرتے تھے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا یعنی اللہ کے کلام کو بدل دیا آپ ریکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا نا پڑھتے وقت کوئی موز سے لفظ غلط نکل جائے تو کھٹا استغفر اللہ واپس پڑھتے امام بھی ترابی میں بھول جائے واپس پیچھے سے پوری آیت پڑھتے یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کلام کے عدب کی وجہ سے لیکن ان کا حال دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں سے مٹا رہے ہیں ڈال رہے ہیں آگے کر رہے ہیں پیچھے کر رہے ہیں اس کو چھپا رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ دلوں کی سختی ہی کی تو ہے تو اہل ایمان کو بنی اسرائیل کی روش اپنانے سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ قَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کیا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے اور اس حق کے لئے جھک جائیں اور نازل ہوا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر لمبی مدد گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی پیر بھی نہ کرنا اس معاملے میں ابن کثیر کہتے ہیں اللہ نے مومنوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ ان لوگوں کی مشابیت اختیار کرنے جن پر ان سے پہلے یہود و نصارہ میں سے کتاب کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی تو بہرحال ان کے جرائم بے شمار تھے اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کے علاوہ اس کو تھوڑی قیمت پہ بیچا بھی اسے اپنے پسے پشت ڈال دیا اپنے علماء اور مشائح کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عزیر کو جو ایک نبی تھے اللہ کا بیٹا قرار دیا شرک تک کا ارتکاب کیا تو یہاں اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معقول چیز یعنی جو صرف اقل سے سمجھی جا سکتی ہے اس کو ایک محسوس چیز سے ملموس یعنی جس کو چھوا جا سکتا ہے اس کے ساتھ تشبیح دی گئی اور بجا جیسے ہم جانتے ہیں کہ لوہے کے ساتھ تشبیح نہیں دی گئی پیتل کے ساتھ نہیں دی گئی پتھر ہی کے ساتھ دی گئی کیونکہ دل اور پتھر میں ایک مماثلت ہے ابن آشور کہتے ہیں اللہ نے جو ان کے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی پتھر اور بنی سرائل کے دل سختی میں مشترک ہیں ایک جیسے ہیں پتھر تو پھٹنے پہ تبدیل ہو جاتے ہیں ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے ان کا فنکشن تبدیل ہو جاتا ہے لیکن بنی سرائل کو یہود کو کسی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا اور لوگوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کئی قسمیں ہوتی ہیں جیسا کہ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتے کوئی خانہ ہے ہی نہیں اللہ کے ڈر کا وہ آزاد رہتے ہیں جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں جس چیز میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں انہیں کوئی دنیا کا نقصان نظر آتا ہے اس چیز کو وہ نہیں لیتے دلیل کی بجائے وفاد کو اہمیت دیتے ہیں انہیں دلیل کو نہیں مانتے ہیں بس یہ دیکھتا ہے فائدہ کس چیز میں ہے اگر نفس ان کا کہہ کسی چیز کے آگے جھکنے کو کہ گدھے کو استاد بنا لو تو وہ بھی کر لیں گے لیکن جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں ان کے دل جھکنے کو تیار نہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ حرام حلال کا لحاظ رہتا ہے ان کو خیال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے تو عام حالات میں وہ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں روز مرہ زندگی میں عام طور پر لوگوں کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن پھر بھی ان کے اندر کسی نہ کسی درجے کی پیچیدگی ہوتی ہے ان کے اندر نفس کے چھپے ہوئے جذبات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے وہ ان کے نفس پر چیز گران گزر جائے اور پھر پڑ پڑتے ہیں پھر وہ لحاظ چھوڑ دیتے ہیں تقویٰ ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے عام حالات میں نارمل حالات میں وہ اچھے انسان ہوتے ہیں لیکن غیر معمولی حالات میں پھر ان کے اندر وہی ہوتا ہے جو کسی اللہ سے نہ ڈرنے والے کے اندر حرکتیں ہوتی ہیں یعنی اللہ سے نہ ڈرنے والے جیسے ریاد کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں صرف تیسری قسم کا انسان ایسا ہے جو پورے معنوں میں حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے جو واقعی اللہ کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اپنی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے وہ صرف عام حالات میں یہ اللہ سے نہیں ڈرتا بلکہ ہر طرح کے حالات میں اللہ سے ڈرتا ہے اپنے اوپر خود نگرانی کرتا ہے ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے اور نہ کسی سے نفرت کیونکہ عام طور پر لوگ محبت اور نفرت میں پھر عدل نہیں کر پاتے وہ اللہ کی ناراضگی کے کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی سے بے انصافی نہیں کرتے وہ اپنا مسلسل احتساب کرتے رہتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جو اللہ کی پسند کی ہوتی ہے تو آپ دیکھئے کہ یہاں اس مثال میں بھی اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے پتھروں کا بتایا ہے کہ بعض انسان جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں خیر کسیر ان کے اندر ہوتی ہے کچھ لوگ خوشک چٹان کی طرح ہوتے ہیں تھوڑا بہت پانی رستا ہے تھوڑی خیر ہوتی ہے اور کچھ جو ہیں وہ لڑک کے نیچے گر جاتے ہیں تو بہرحال بعض نے کہا کہ پتھروں کی مثال آنسو سے متعلق بھی ہے جو کہ دل کی نربی کا اظہار ہوتا ہے کچھ لوگ زیادہ رونے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ کم روتے ہیں اور کچھ کبھی بھی نہیں روتے ہیں یا کچھ کا صرف دل روتا ہے تو بہرحال یہ مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں اصل بات ہوئی ہے کہ پتھر ان انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے لیکن ویسے غور و فکر کی کئی چیزیں لوگوں نے بطور سبق لی ہیں تو چونکہ پتھروں کی تین قسمیں ہیں تو بعض انسان جو ہیں وہ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں خیر ہی پھیلاتے ہیں مبارک ہی ہوتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَا مَاكُنتُمْ ان سے بڑا نفع پہنچتا ہے وَقَسْرَتْ خیر ان سے نکلتی ہے حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے عامال زیادہ پسندیدہ ہیں تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عامال کیا ہیں کسی مسلمان کو خوش کر دینا کسی کی تکلیف دور کر دینا کسی کا کرزہ ادا کر دینا کسی سے بھوک دور کر دینا اور جس نے اپنے غزب کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخصی بابرکت ہوتا ہے اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہوتا ہے جہاں بھی جاتا اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے آپ دیکھیں نہر یا دریاء جب چلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے کبھی کسی طرف روح موڑ لیتا ہے کبھی کسی طرف جدر جدر جاتا ہے وہاں وہاں خیر ہی خیر ہوتی چلی جاتی ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر طرح کی خیر کے کام کرتے تھے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ ایک ہی دن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال کی اپنے صحابہ سے کہ جنازہ کس نے پڑھا تو انہوں نے کہا میں نے پڑھا مسکین کو کھانا کس نے کھلایا تو انہوں نے کہا میں نے کھلایا مریض کی عادت کس نے کی روزے سے کون ہے تو کہ سب کام حضرت ابو بکر ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں فجر کی نماز سے پہلے کر چکے تھے تو نیکی کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے کم سے کم درجہ نیکی کا کیا ہے کہ انسان اپنا شر دوسروں تک نہ لے جائے پھر اسی طرح اللہ کی خشیت کی بڑی اہمیت ہے اللہ سے ڈرنا در سے پتھر ٹوٹتے ہیں اللہ کی خشیت انبیاء کی صفت بھی ہے وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ فرشتوں کی صفت بھی ہے يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفَالُونَ مَا يُؤْمَرُونَ متقین کی صفت ہے اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کا تقفہ ضروری ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ ابن قیم کہتے ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے حیبت رکھتے ہیں اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کرتے ہیں اور جس انسان کے دل میں جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس کے دل میں اتنی خشیت ہوتی ہے منافق اللہ سے نہیں ڈرتا مومن احسان اور خشیت کو جمع کرتا ہے منافق بدعملی اور بے خوفی جمع کرتا ہے نکام بھی کچھ نہیں کرتا اور ڈرتا بھی نہیں اسی طرح اللہ کے در سے رونے والے جو ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے اللہ کے ڈر سے نکلے پھر اس مثال میں ایک اور فائدہ بھی پائے جاتا ہے کہ جمادات اور نبادات وغیرہ بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں یعنی بے جان چیزیں بھی اللہ کی معرفت رکھتی ہیں سورة جمعہ میں آتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبوس ہونے سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا یعنی وہ پیغمبر کو بھی پہچانتا تھا یہ آئندہ کا پیغمبر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہت پہاڑ پر گیا حضرت ابو بکر عمر اور عثمان عزی اللہ عنہ کے ساتھ تو وہ کامپنے لگیا لرزنے لگیا آپ نے اس پر پاؤں مارا اور فرمایا تہرے ہو تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو وہ سمجھتا تھا تو تبیہ آپ نے اس کو خطاب کی خجور کا تنہ مسجد نبی میں رونے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر اپنا ایک ممبر بنوا لیا تھا تو اس کو بھی پتا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے نبی مجھ پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو اس نے وہ جدائی محسوس کی تیری قیامت کے دن زمین بھی گمائیاں لائے گی تو زمین بھی دیکھ رہی ہے نا سب کچھ کے ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے آس پاس کی چیزیں سب میں ہمارے آثار جذب ہو رہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ کہ ایک موقع پر صحابہ کھانا کھا رہے تھے تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی تصویح ان کو سنوائی پھر اسی طرح اس مثال سے ایک اور فائدہ یا ایک اور اہم بات بتا چلتی ہے کہ دل ہمارے جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے اور دل کے اوپر ہماری جسمانی اور روحانی صحت کا انحصار ہے حدیث میں آتا ہے بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے سنو وہ دل ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا حقیقی طریقہ بتایا ہے کہ جسمانی اعتبار سے وہ انسان صحت مند ہوتا ہے جس کا دل ٹھیک کام کر رہا ہوں اسی طرح دینی اخلاقی اور روحانی لحاظ سے انسان کی اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا شعور اس کا دل اس کی سوچ صحیح کام کر رہی ہو اگر اس کی سوچ مصبت ہے تو وہ خیر کے کام کرے گا اور اگر سوچ منفی ہے تو ایسے انسان سے شعر ہی پوٹتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ تقویٰ کا مقام بھی دل ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى یہی لوگ ہیں جن کی دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لئے جہاں چلیا اسلام کا تعلق بھی دل سے ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو دل اللہ کو دے دو اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو پھر اسی طرح نفاق یا منافقت کا تعلق بھی دل سے ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدُنْ ان کے دلوں میں بیماری ہے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اِلَا يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک جس دن وہ اس سے ملیں گے وَحِي الٰہِ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتاری گئی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَحِي دل پر اتری دل کی بنیاد سے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے یعنی دل پر ہی انحصار ہے کہ اللہ کس کو کس کام کے لی چنتا ہے عبداللہ بن وسود فرماتے ہیں بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوس کر دیا پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو صحابہ کے دل کو سب سے بہترین پایا شنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ان کے ساتھ ملا دیا اللہ سبحانو تعالیٰ بھی ہماری شکلیں نہیں دیکھتے ہمارے دل دیکھتے کہ نیتیں کیسی اندر کیسا ہے سوچتے کیا ہو خیالات کیسے ہیں جو کہہ رہے ہو وہ دل میں ہے بھی کہ نہیں کئی کھول و فعل میں تضاد تو نہیں پھر یہ بھی کہ دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ بے شک اقل دل میں ہوتی ہے یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا تعلق دل سے ہے دل ہی کے اندر نیکی اور گناہ کی پہچان ہوتی ہے یعنی استفت قلبک اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ابن مسود کہتے ہیں وہ شخص حلاق ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے پتھر ہو گیا تو پھر وہ کیا سمجھے سوچے گا حضیفہ کہتے ہیں کہ دلوں کی چار اقسام ہیں غلاف میں لپٹا ہوا دل پس یہ کافر کا دل ہے ٹیڑھا دل یہ منافق کا دل ہے ملاوٹ کے بغیر دل گویا اس میں چراغ چمک رہا ہو یہ مومن کا دل ہے اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں کچھ ایمان ہوتا ہے کچھ نفاق ہوتا ہے ملا جولہ دل ہوتا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کونسا دل ہے ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو نفاق کی مثال ایسے جیسے پھوڑا پنسی ہو جس کو پی پر خون مدد دیتا ہو پس ان دونوں میں سے جو بھی دل پر غالب آ جائے وہی حالت غالب آ جائے گی یعنی اگر ایمان زیادہ ہوگا تو نفاق کنٹرول ہو جائے گا اور اگر نفاق کی شدت زیادہ ہوگا تو ایمان کمزور ہو جائے گا پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے اللہ ہی سے دعائیں کرتے رہنے چاہیے کہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھے پھر یہ کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا قلب کو قلب اس لئے کہتے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کی طرح ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہو اور اسے ہوا الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو کبھی سیدھا کبھی الٹا اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھایا آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھال رہی ہو اور یہ تنی تیزی سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں دل میں تو بہرحال دل کی سختی جو ہے وہ دل کی مضموم حالت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ سے درنے والوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی خالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرنے لگتے ہیں پھر ان کی خالے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یاد رکھئے دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے ناکام انسان کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لئے رحم نہیں رکھا جس کے اندر کوئی رحم نہیں وہ ناکام و نامراد ہے اور جہنمی ہونے کی علامت ہے کہ انسان کے اندر سخت مزاجی ہو بدخوئی ہو اور تکبر ہو یعنی دل کی یہ سختی جو ہے یہ ہجارہ جو ہے یہ جہنم کا ہجارہ ہی بننے والا ہے دل کی سختی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ایمان کے بعد کفر کے رستے پہ چلنا اللہ کی آیات سے اعراض برتنا یعنی جب نصیحت کی جائے تو توجہ نہ دینا غفلت میں پڑے رہنا لاہیتاً قلوبوں اللہ کی ذکر سے روگردانی کرنا مو موڑ لینا رب کو یاد نہ کرنا فرائض سے پیچھے رہنا خصوصاً جمعہ وغیرہ سے گناہ کرنا کیونکہ گناہ دلوں پہ غلوہ پا لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں سے ہر دل کی آگے گناہوں کے بادل آ جاتے ہیں جس طرح چاند کی آگے بادل آتے ہیں چاند چمک رہا ہوتا ہے اچانک بدلی سامنے آ جاتی ہے اور تاریخ ہو جاتا ہے جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو روشن ہو جاتا ہے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے انسان تو دل پھر چمکنے لگتا ہے اور ہمارے دل کا حال تو ہم اپنے کو خود ہی جانتے ہیں نا کوئی اور تو نہیں جانتا اس لئے علاج بھی خود ہی کرنا ہوگا کہ اگر دل میں کسی وقت کچھ بھی ایسی چیز آئے تو فوراں اس کی صفائی کر دی جائے دل فتنے قبول کرتے ہیں دلوں میں ہی دنیا کی محبت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی یعنی تمہیں بہت دنیا مل جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہ کرے گی مگر مزید دنیا کی طلب یعنی دنیا کی لالچ حرز زیادہ سے زیادہ کی لالچ دلوں کو ٹیڑا کر دیتی ہے اسی طرح عام روز مرہ زندگی میں کسرت کلام اور کسرت تعام بھی دلوں کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں باس اللہ فسالین کہتے ہیں دو خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے پانچ امور ہیں نمبر ایک لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا یعنی ہر وقت سوشلائز کرنا خواہش پرستی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا یعنی اللہ سے بڑھ کے تعلق زیادہ کھانا زیادہ سونا یہ پانچ چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیزیں ہیں اسی طرح چیخنا چلانا صفوں کی درستگی کا خیال نہ رکھنا تو دلوں کی سختی کے انسان کے اوپر نتائج بھی ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے کلام کو اہمیت نہیں دیتا قرآن پڑھنے کو اور قرآن کی مجلس میں دل نہیں لگتا دین کی بات سننے کا شوق نہیں رہتا کوئی نصیحت کی بھی جائے تو اس کو فراموش کر دیتا ہے وَنَسُو حَزَّم مِمَّا دُكِّرُو بِ نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دل کا سکون لٹ جاتا ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے یا بہت کمزور پڑ جاتا ہے لوگوں کی نفرت اور بغز کا باعث بھی بن جاتا ہے دلوں کی سختی اور گمراہی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے علاج کیا ہے ایمان کو مضبوط بنانے کے طریقے اختیار کریں وہ چیزیں جو ایمان کو بڑھائیں مضبوط کریں مثلا قرآن کی قصرت سے تلاوت اور تدبر سے پڑھنا اس کو کیونکہ قرآن شفاہ ہے اپنی زبان کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے تو اپنے موہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر غور کرنا پھر یتیم اور مسکین کا لحاظ رکھنا دل کو اخلاقی برائیوں سے پاک رکھنا جیسے خیانت، حسد، بغز، نفرت پھر رات کا خیام سہری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رونا دعائیں کرنا نیک صحبت حلال کھانا ہر ماہ تین روزے رکھنا گناہ ہونے پر فوری توبہ کرنا روزانہ سو بار استغفار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو بار اللہ سے استغفار کرتا یہ ہمیں لازم اپنے اوپر کر لینا چاہیے گن کے یا تسبیح پکڑیں یا انگلیوں پر کریں لیکن گن کے کم از کم سو بار ضرور اور سوچ کے استغفار